السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بیسان الیلی یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفظه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس الصحرا وما انزل على الملكین ببابل حاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تغفر ویتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضابین به من احد الا بإذن الله ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِئْمُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرُو بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و سنہ تعریف و توصیف عظمت اور بذلگی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جس کے فضل و احسان سے قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اس مجلس میں ہم شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی فہم میں قرآن مجید کے معانی کو کی گہرائیوں میں اترنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کا سکون برائیں ہماری آنکھوں کی ٹھنٹھر بنائیں ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے گی ہم قرآن مجید کے علم کے ذریعے سے اپنے اخلاق اپنے ایمان اپنے کردار اپنے آمال کی اصلاح کریں قرآن مجید کو اپنی دعوت کا مرکز بنائیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور سورہ بقرہ میں ایک لمبی تفسیر بنی اسرائیل کے جرائم کے بیان کی جا رہی ہے کہ ان سے کون کون سے جرائم سرزد ہوئے اللہ نے ان کو کون کون سی نعمتیں دی اور ان نعمتوں کا کی ناشکری میں انہوں نے کیسے کیسے جرائم اللہ تعالیٰ کی حضور میں کیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ایک میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مِعِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُوا لِّمَا مَعَهُمْ کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا وہ رسول خاص طور پر جس رسول کا وہ انتظار کر رہے تھے اللہ کی طرف سے آیا ان کے پاس جو کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے کے لئے آیا تصدیق کرتا ہوا آیا تو ان میں سے ایک فریق نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھیک دیا گویا کہ وہ اس کا علم ہی نہ رکھتے ہوں یعنی انہوں نے ایک جرم تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی کتاب پر عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی دیوی کتاب کو اپنی دعوت کا موضوع نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کی دیوی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھیک دیا اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھیک دیا تو پھر انہوں نے عمل کس پر کیا انہوں نے اتباع کس کی کی اللہ کی کتاب کی اتباع کا انہوں نے حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ کی کتاب کی اتباع تو نہیں کی اللہ کی کتاب کے پیچھے نہیں چلے بلکہ اس کو تو اپنی پیٹ کے پیچھے پھیک دیا تو پھر وہ پیچھے کس کے چلے فرمایا کہ انہوں نے کتاب کی اتباع نہیں کی انہوں نے اتباع کی اور انہوں نے اتباع کی ابتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا فالو کرنا کسی چیز کو کسی چیز کو اپنا امام بنا لینا تو یہ وطبعو اور اس سے پہلی والی آیت میں وراء ظہوریم ایک بڑا خاص جو ہے وہ رفت ہے کہ اللہ جو ہم جب کسی چیز کی ابتباع کرتے تو اس کو اپنے آگے رکھتے تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے فک دیا تو ابتباع جس چیز کی کی ہو جاتی ہے اتنی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ امام کی اتباع کی جاتی تو امام آگے ہوتا ہے اور اس کے مختلی جو ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پیچھے فک دیا جس کی اطاعت کرنی تھی جس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تھا جس کے پیچھے چلنا تھا جس کی کتاب کے وہ تو انہوں نے اپنے پیٹ کے پیچھے فک دی تو اپنے آگے کیا رکھا اپنا امام کس کو بنایا کس کو فالو کیا فرمایا اللہ کی کتاب کو تو پیٹ کے پیچھے پھک دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ اتباع کی انہوں نے اس چیز کی فالو کیا انہوں نے مَا اس چیز کو تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمان یہ اس چیز کی اتباع انہوں نے کی جسے شیعاتین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی حکومت میں پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام بنی سرائل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہے اور ان کی خصوصیت یہ کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے ہم الگ الگ انبیاء کی الگ الگ خصوصیات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ اپنی ایک اور نعمت بادشاہت کی نعمت ملوکیت کی نعمت سے نوازا تھا تو بادشاہ ہونا بھی اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو کرم فرمائیا کی بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ان میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سارے لوگوں کو بادشاہ بنایا تو بادشاہی حکومت اقتدار یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بنی اسرائیل پر احسان جتاتے ہوئے ان کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک احسان نبی کیا کہ تم میں بہت سارے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا بادشاہی کی نعمت سے تم کو نمازا تو ہمارے زمانے میں ڈیموکریسی کے ایک زمانہ ہیں اور اس ڈیموکریسی کا حوالہ دے کر بہت سارے لوگ بادشاہی کو جو ہے وہ ایک گویا کی ایک خلاف اخلاق اور خلاف دین نظام سمجھنے لگیں بلکہ بہت سارے لوگ جو دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی بادشاہی کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں اور ملوکیت حالانکہ ملوکیت بھی نظام حکومت میں سے ایک نظام حکومت ہے ملوکیت اچھے بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی یہ بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں بادشاہ بری بھی ہوتے ہیں انسانی تاریخ میں اچھے بادشاہ بھی گزریں بری بادشاہ بھی گزریں حضرت سلیمان اسلام ان اچھے بادشاہوں میں سے تھے حضرت دعوت علیہ السلام اچھے بادشاہوں میں سے تھے حضرت زرکرنین کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ بھی اچھے بادشاہوں میں سے ایک اچھا بادشاہ تھا اللہ گنی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجاشی تھا وہ ایک اچھا بادشاہ تھا تو بادشاہت فی نفسی ہی نہ بری ہوتی نہ اچھی ہوتی ہے بادشاہت ایک نظام حکومت ہے ملوکیت ایک نظام حکومت ہے اور یہ ملوکیت اچھے بھی ہوتی بری بھی ہوتی ہے اور قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کے بادشاہوں کا ذکر آئے اچھے بادشاہوں کا بھی ذکر آیا ہے بڑے بادشاہوں کا بھی ذکر آیا ہے فران بادشاہ تھا وہ بڑا تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جو ظالم تھے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جو رحم دل تھے تو اصل good governance جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے بادشاہ حکومت کا فارمیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے اسلام نے بھی کوئی ایک متعین فارمیٹ نہیں تھے کیا ہے وہ الگ الگ فارمیٹ حکومت کی ہو سکتے ہیں اصل چیز ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار ہو جس بھی ذریعے سے اقتدار آئے چاہے وہ نسلن بعدہ نسلن اقتدار آیا ہو چاہے وہ کسی الیکشن کے ذریعے سے آیا ہو بس جس کے ہاتھ میں اقتدار آئے وہ اس اقتدار پر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے عوام کے حقوق سمجھے اپنی بادشاہت کو اور اپنے اقتدار کو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محصول ہے جواب دا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اپنی عوام کے بارے میں اپنی جائے آیا کے بارے میں اور اگر وہ عدل سے کام لے عدل سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس کا مقام بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جن لگوں کو جگہ ملی کہ اس میں سے ایک امام انعادل بھی ہوگا عادل بادشاہ تو بہرحال حضرت سلیوان اسلام بادشاہ تھے بادشاہ ہی جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے یعنی یہ دو پہلوسیں میں اصل میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایک تو ہمارے ہیں ڈیموکریسی کا حوالہ دے کر کے بار بار جمہوریت کا حوالہ دے کر کے بادشاہت کو ایک بری چیز یعنی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا اس کو انوان دے کر کے اس کو ایک بری چیز ثابت کرنی کوشش کی جاتی ہے تو فی نفسی بادشاہی بادشاہی اختدار جو ہے وہ اللہ کی نمت ہے اور بادشاہی جو ہے وہ ایک فارمیٹ ہے تو بہت سارے مسلمان بھی جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کی تقدیز کے حوالے سے جمہوریت کی تقدیز کے حوالے سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ اسلام میں بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں بھی کوئی جو ہے وہ ڈیموکریسی جیسا کوئی نظام ہے جمہوریت جیسا کوئی نظام ہے تو اسلام نے خاص کسی ایک جمہوریت ہے ڈیموکریسی جیسی کسی چیز کو شریعت کا نظام نہیں بنایا بلکہ جدید معنی میں جو جمہوریت کا نظریہ ہے یہ نظریہ اسلام کے بہت سارے اصولوں سے ٹکڑاتا ہے خاص طور پر اگر پارلیمنٹ کو یا منتخب نمائندوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ دین کے معاملات میں بھی کسی طرح سے حلال و حرام پرنے کے اختیار بھی انتحاد میں آ جائے تو بادشاہی وہ اس حوالے سے بھی اور بہت سارے مسلم مفقرین بھی ایسے گزریں جو وہ ملوکیت کو ایک تانہ سمجھتے ہیں اور گویا کہ اس کو اسلام کے خلاف کوئی نظام حکومت سمجھتے تو حضرت سلیمان اسلام بھی ایک بادشاہ تھے تو بادشاہت فی نفسے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے یہ بہت اہم چیز ہے قرآن مجید میں آگے بھی اس کا ذکر آئے گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے میں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث کے انترہ آتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں محاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی نہیں تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اس کے سیاسی طور پر بھی اس کے رہنماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرح سے حاکم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرح سے عمام فے بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اللہ کے نبی محمد رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتا فرمائی ہے انہوں نے قرآن کو تو چھوڑ دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور تورات کو تو چھوڑ دیا انہوں نے اعتباد کی اس چیز کی جو پڑھا کرتے تھے شیعاتین شیعاتین سے یہاں پر شیعاتین الانس بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شیعاتین الجن بھی مراد ہو سکتے ہیں شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جو ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں خیر سے دور کرنے اور شر کی طرف بلانے کا کام جو کرتے ہیں وہ شیطین ہیں اور یہ شیطین جو ہیں وہ بعض انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا دشمن بہت سارے شیطین کو بنایا جو انسانوں میں سے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں تو یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں شیطین جو تلاوت کرتے تھے یہ انسانوں میں سے جو شیطین کے وہ بھی تلاوت کرتے تھے اور جو جنات میں سے شیطین کے وہ بھی تلاوت کرتے تھے کب تلاوت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے میں نے بتایا کہ ان کو بادشاہت دی گئی اور ان کی بادشاہت دوسرے بادشاہوں سے بہت مختلف تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواوں پر اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے جنوں پر ان کو اختیار دے دیا یہ پرندوں کی زبانیں سمجھ لیتے تھے دوسری مخلوقات کی بولیاں سمجھ لیتے تھے قرآن مرید بفود آتا ہے کہ بعض چھوٹیاں جو ہیں وہ کلام کر رہی تھی حضرت سلیمان اسلام نے ان کا کلام نہ صرف سنا بلکہ اس کو سمجھ بھی گئے تو سلیمان اسلام کی بادشاہت دوسرے بہت سارے بادشاہوں سے بہت مختلف تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دعا فرما جیسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواوں پر بھی بادشاہت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں پر بھی بادشاہت دی تو ان کی بادشاہت بہت مختلف قسم کی تھی تو ان کے زمانے میں بعض شیعاتین جو ہیں وہ جادوگری سیکھتے سکھاتے تھے اور وہیں سے جادوگری جو ہے وہ بنی اسرائیل نے بھی سیکھنا شکھانا شروع کیا وما کفر سلیمان اب جادوگری کیونکہ اسلام میں کفر ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے سلیمان نے کفر نہیں کیا ولیکن شیعاتین نے کفر کیا اب یہ خاص بات حضرت سلیمان اسلام سے کفر کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے حضرت سلیمان اسلام کو نبی ہے نبی سے تو کسی گناہ کا بھی تظور نہیں کیا جا سکتا ہے کفر تو بڑی چیز ہے تو آخر اس چیز کی نفی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی ظاہر سی بات ہے جب کسی بڑے آدمی سے کسی عیب کی نفی کی جاتی ہے تو اس عیب کی نفی کے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے جیسے کسی بادشاہ کے بارے میں آپ لیں کہ فلاں بادشاہ چور ہے تو ایسا اگر کسی بادشاہ کے بارے میں آپ کہیں فلاں بادشاہ چور نہیں تو اس کی تعریف نہیں ہوتی ہے بادشاہ چور نہیں ہوتا تو بادشاہ کے بارے میں آپ لیں کہ فلاں بادشاہ چور نہیں تو اس کی تعریف نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس پر چوری کا الزام لگا دیا ہے تو پھر اس کے دفاع میں کہا جائے گا یہ کہ فلا بادشاہ چور نہیں ہے تو حضرت سلمان اسلام نے کفر نہیں کیا یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے اصلا تو کیونکہ حضرت سلمان اسلام تو نبی ہے اور نبی تو کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتا کفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے پر کیونکہ بنی اسرائیل حضرت سلمان اسلام کے بارے میں یقیدہ رکھتے تھے کہ سلمان کوئی نبی نہیں تھے بلکہ جو ان کو بادشاہی ملی تھی اور جو اختیارات ان کے پاس تھے ان کو جادو آتا تھا اور وہ جو تصرفات وہ کرتے تھے اس جادو کی وجہ سے کرتے تھے بنی اسرائیل میں لوگوں کا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ حضرت سلمان اسلام جو جنوں پر ان کو حکومت حاصل تھی جنوں سے وہ مختلف طرح کے کام لیتے تھے جو لیبر سے لیے جاتے ہیں اور ہواوں پر ان کا بس سلطہ تھا اور پرندوں سے وہ گفتگو کر لیتے تھے تو ان کے بارے میں یہودیوں کا یقیدہ ہو گیا کہ سلمان اسلام کی جو عظیم الشان حکومت تھی اس حکومت کا سبب اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت اور اللہ تعالیٰ کے دیئے موجزات نہیں تھے بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو کرتے تھے اور جادو کی وجہ سے یہ سارے اختیارات ان کو ملی گئے تھے تو یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور کر دی گئی بنی اسرائیل کے لوگ اس پر ایمان لے آئے اور انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلیمان سلمان نے کفر نہیں کیا سلمان جادو کر نہیں تھے یہ جو ان کو اختیارات ملے تھے اللہ کی طرف سے دیئے گئے موجزات تھے یہ کوئی جادو کی نتیجے میں انہوں نے یہ چیزیں نہیں سیکھی تھیں لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا وہ شیطان جو جادو سیکھتے تھے جو جادو سکھاتے تھے یہ کفر کرنے والے سلمان علیہ السلام نے جو بھی اختیارات اللہ نے ان کو دیئے تھے جنوں پر اور پرندوں پر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا نعمتیں تھیں یہ کوئی جادو نہیں تھا یعلمون الناس السحرہ اور یہ شیاطین کیا کرتے تھے یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تو جادو سیکھنا جادو سکھانا یہ سارا کفر کا کام ہے اور کسی نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی کفریہ کام کریں تو سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ان شیطانوں نے کفر کیا جنہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا اب یہ بنی اسرائیل کی جو چارٹ شیٹ ایک لمبی ہی پیش کی جا رہی ہے ان کی چارٹ شیٹ میں ایک مزید جرم کا اضافہ کیا جا رہے ہیں ہم نے ان کے مختلف جرائم سنے کی کیسے کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانیا کی کیا کیا گناہ ان سے سرزد ہوئے اب ایک مزید گناہ جو ہے وہ ان کی چارٹ شیٹ میں داخل کیا جا رہا ہے وہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ بنی اسرائیل کی دور میں بہت زمانے سے آم رہا ہے حضرت سلیمان اسلام کا دور تقریباً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے ساڑھے نو سو سال پہلے کا ہے یعنی نو سو تیس نو سو بیس قبل مسیح کا دور ہے حضرت سلیمان اسلام کا دور تو یہ اس زمانے سے ہی بنی اسرائیل میں جادو سیکھنے اور سکھانے کا ایک مزاج چل پڑا ہوتا کیا ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اتاری بھی یہ دائت اللہ تعالیٰ کی اتاری بھی کتاب سے روگردانی کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی دلچسپیاں حرام چیزوں میں باطل چیزوں میں ہو جاتی ہیں ان پر اللہ کی کتاب نازل کی گئی پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تباہ کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بیٹھے چلنے سے انکار کر دیا تو جب آپ حق کو چھوڑتے ہیں تو آپ باطل کے بیچے پڑ جاتے ہیں انہوں نے کتاب اللہ جو حق تھا جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا جس کی دبائن کو کرنی تھی کیونکہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اب ان کے پاس کیا بچہ باطل چیزیں یعنی وہ ایک قوم میں جب جو ہے وہ عمل سے دور ہو جاتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ ہاتھ گھما کر کے اور چھڑی گھما کر کے ہی چیزیں بن جائیں یعنی جو بعمل قومیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی منزل جو ہے وہ ایک جدد جہد سے اور ایک محنت اور کوشش اور لگن ایک لمبے جہاد کے بعد وہ اپنی منزل پاسکتے اور اس کے لئے وہ محنت کرتے ہیں اپنا ایفرٹ سرف کرتے ہیں اپنی کوششیں سرف کرتے ہیں پر قومیں جب بے عمل ہو جاتی ہیں تو وہ محنت نہیں کرنا چاہتی وہ جہاد کے میدانوں میں اپنا سر نہیں کٹانا چاہتی وہ اپنا خون نہیں بہانا چاہتی تو وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہم کو جادو کی چھڑی مل جائے اور اس کو گھما کر کے وہ اپنا سارا کام نکال لیں تو اب جو شریعت جو راستہ بتاتی ہے وہ تو چہات کا راستہ ہے وہ تو محنت کا راستہ ہے وہ تو کوشش کا راستہ ہے وہاں پر تو راستے میں کاٹے دیشے ہوئے ہیں وہاں پر قربانیاں دینی ہے تو اب یہ قربانیاں نہیں دینا چاہتے تھے بیعملی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے تو انہوں نے پناہ لی جادو میں کی جادو کے ذریعے سے وہ شیطان خوش کریں گے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے کام نکلوائیں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ صرف بنی اسرائیل کا ایک چہرہ دکھایا گیا ہے لیکن اس آئینے میں ہم کو اپنی اپنے زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنی بڑی تعداد مسلمان ہیں جنہوں نے واقعہ تن اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹ کے پیشے ڈال دیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ انہی چیزوں میں مجبور ہیں یعنی دین کے نام پہ جادوگری اور عملیات اور روحانیات کا ایک پورا چپٹر ہے آپ دیکھیں گے تعویز گنڈے کرنے والے مختلف طرح کی تعویزیں لکھنے والے اور مختلف طرح کے غیر شریع رقیہ کرنے والوں کی ایک بڑی کھیب ہمارے ہاں پر تیار ہے جو لوگ دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ کتنے زیادہ لوگ جادو کی پیشے چلنے والے جادوگروں کو تلاش کرنے والے اور ان کو تلاش کر کر کے ان سے اپنا کام نکلوانی کوشش کرنے والوں کی تعداد کتنی بڑی ہے خاص طرح ہندوستان کے اندر بھی ہم رہتے ہیں اور ہندوستان کی معاشرے میں آپ دیکھیں ٹرین میں چلتے ہوئے آپ کو مختلف جادوگروں کے جو ہے وہ اشتہارات دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کو فلا کام کرنا ہو فلا کام کرنا ہو کوئی محبت ہو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو کسی کو جو ہے وہ اپنے شہر کو وش میں کرنا ہو کسی کو اپنی ساس کو اپنے وش میں کرنا ہو تو ہندیڈ پرسنٹ گارنٹی دے کر کے جو ہے وہ جادوگری کے ذریعے سے کام آپ کا بنانے کی وعدے کیے جاتے ہیں ہم جو کلاسیفائیڈ پڑھتے ہیں اخباروں میں اس میں آپ دیکھیں کس طرح کی اشتہارات ہیں اور اس میں کتنے سارے مسلم جو ہے وہ نام کے بابا ان کے اشتہارات ہوتے ہیں خاص طرح پہ وہ بنگالی باباؤں کا تو ایک زمانے سے چلن ہندوستان کے اندر رہا ہے کہ جادوگی ذریعے سے وہ آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے اور ہندوستان کے اندر اچھے میں دارون دیوبن سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی کتاب روحانیات کے نام سے اس نام سے نکلتی کی وہ عملیات اور روحانیات اس کو کہا جاتا ہے بڑے بڑے نام آپ دیکھیں گے ہندوستان میں وہ جو ہے وہ اس میں ملویس پائیں گیا تعویزیں لکھ کر کے دینا محبوب کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے اور جو ہے اپنا کام نکالنے کے لیے کبھی جج سے کام نکالنے کے لیے میرے پاس بہت ساری مثال اگر میں جمع کرتا تو مجھے بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں عملیات جن کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے جب ہم خود اس امت کے ساتھ بھی معاملہ ہوا نا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب تھی جب اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ تعویز گندو کی کتاب بن گئی اس کو جو یہ فال نکال لی یعنی بہت آپ نے قرآن مجید سے فال ہی نکالنا اور قرآن مجید کی تعویزیں بنانا اور قرآن مجید کو چھوڑ کر کے غیر قرآنی تعویزیں بھی مختلف بنانا اور آپ کبھی وہ تعویز والوں کو نکال کر کے ان کی تعویزیں دیکھیں اس میں کس کس طرح کی خرافات ہوتی بعض مرتبہ شرکیہ کلمات اس کے اندر لکھے ہوتے قرآن و سنت کی توہین اس کے اندر ہوتی ہے تو جب کوئی قوم ہدایت کو چھوڑ دیتی تو ہدایت صرف ایک ہی ہے ہدایت چھوڑ کر کے جس طرف بھی آپ روح کریں کہ وہاں باطل ہی باطل آپ کو ملے گا تو جیسے بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ تعالی کی کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کے بعد کس کے چکر میں پڑ گئے جادوگری کی چکر میں اور یہودیوں کا جو ہے نا وہ جادو سے شدید جیسے بچھرے سے کہا گیا نا جادوگری سے محبت کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو جادو سے بہت زیادہ دلچسپی تھی یہودیوں میں بہت سارے جادوگر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا وہ یہودی نہیں کیا تھا نا اللہ کے نبی لبید بن آسم غالباً اس کا نام تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر گیا وہ کون تھا وہ یہودی تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو یہودی تھے وہ جو سہر کی اور سہر اور جادو سیکھنے کی جو ایک وبا اور ایک جرم جو عام تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی کے اندر وہ فتنہ پایا جاتا تھا اور ایک یہودی نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لے کر کے اور پتہ نہیں کس طرح سے اس نے وہ خجور کے خوشے میں لپیٹ کر کے اور اس کو کئی کوئے بہا دیا بہت شدید جادو ہوا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت خفیف اثر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معاملہ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی سے تعلق نہیں بنایا ہوتا اور اللہ کے نبی کو خیال آتا کہ اللہ کے نبی نے وہ تعلق بنا لیا تو اللہ کے نبی پر بھی جادو ہوا اور جادو کا ہونا یہ برحق ہے اس کا قرآن مجید میں ثبوت ہے کہ جادو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ٹرک یعنی بعض چیزیں جو ہے وہ کسی ٹرک کی ذریعے سے جس کو شعبدہ واضی عبدوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو دکھائے کچھ اور جاتا ہے اور وہ کسی ٹرک کی ذریعے سے وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ خارق عادت چیز کوئی ایسا کام کر دینا جو ایک ہم کہہ دیں اس کو نیچرل لاز ہے ان نیچرل لاز کی خلاف ہو اور وہ کام ہو جائے تو ایک تو ہوتا ہے موجزہ جو انبیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے انبیاء جب خارق عادت کوئی خلاف عادت ایک نیچر کی خلاف اور جو ایک نیچرل لاز ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کام کر دیتے ہیں تو نبی جب وہ مزاہد کرتے ہیں تو وہ تو جادو نہیں ہوتا وہ تو موجزہ ہوتا ہے جادو کر برے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی بعض چیزیں اپنے جادو کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ خارق عادت کچھ چیزوں کا انجام لیتے ہیں تو سہر کا اثر ہوتا ہے جادو کا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ سہر کا اثر ہوتا ہے یعنی دو طرح کے لوگ ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں اور دونوں جو ہے وہ دو طرح کی انتہائیں ہیں دو طرح کے ایکسٹریم ہے نظریہ اور دونوں کا رت کرنا چاہیے ایک ایکسٹریم نظریہ پائے جاتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ سرے سے جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو سرے سے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے جادو کے ذریعے سے کسی پر کوئی اثر ڈالا ہی نہیں جا سکتا تو کچھ لوگ جو جادو کا انکار کرتے ہیں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا حالانکہ اس امت کے علماء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ سے لے کر کہ اب تک کے امت کا اجمع اس بات پر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا جادو ہوتا ہے جادو کا اثر ہونا یہ برحق ہے یہ بات قرآن سے صحابی تھے یہ بات حدیشوں سے صحابی تھے کہ جادو ہوتا ہے جادو اثر انداز ہوتا ہے جادو کا اثر ہوتا ہے اللہ کے نبیس حسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا اللہ کے نبیس حسلم کے بعد بھی جادوگر تھے اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے باقید ہے خط لکھا اور خط لکھ کر کے انہوں نے اپنے جو ان کے ماتحیت تھے ان کو کہا کہ جو بھی جادوگر کو پاؤ قتل کر دو اب صلی اللہ نبی دعوت کی ایک روایت ہے جس میں صحابی بتا دیں کہ حضرت عمر کا خط ہمارے پاس آیا جس میں ہم سے کہا گیا کہ جتنے جادوگروں کو پاؤ قتل کر دو تو ہم نے تین جادوگروں کو اپنے زمانے میں قتل کیا اسی طرح عمو المومنی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ان کی لونڈی نے جو غالباً یہودی تھی اس نے جادو کیا تھا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا تو جادو ہوتا ہے جادو کا اثر ہونا برحق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ ایک ایکشٹریم ہمارے یہاں پر خاص طب ہے خواتین میں پائے جاتا ہے کہ ہر چیز کو لے جا کر کے جادو سے جوڑ دینا تھوڑی سی ربے ٹھیک نہیں ہو رہی جادو ہو گیا تھوڑا کاروبار نہیں چل رہا ہے کسی نے جادو کر دیا تھوڑا سا میعبی میں کھٹ پٹ ہے کسی نے جادو کر دیا بیٹا جو ہے وہ تھوڑا سا نا فروان ہوگی کسی نے جادو کرتی ہے ہر ہر بات کو لے جا کے جادو سے جوڑ دینا یہ ایک دوسرا ایکشٹریم ہے یعنی جادو ہوتا ہے پر جادو بہت کم اثر انداز ہوتا ہے وہ بہت پاورفل جادو جو ہوتا ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے اور وہ بہت کم یعنی آمال کا اسباب سے یعنی آمال کا اثرات سے وہ تعلق ہوتا ہے نا وہ تین طرح کا ہوتا ہے کچھ آمال وہ ہوتے جن کا اثر جو ہے وہ لازمان ہوتا ہے کہ وہ ہوگا وہ اثر مثلا آپ کو بھوک لگی ہے اگر آپ کھانا کھائیں گے تو لازمان بھوک مٹے گی آپ کو پیاس لگی ہے آپ پانی پینگے تو لازمان پیاس ختم ہوگی تو یہ کچھ آمال وہ ہوتے جن کا اثر لازمان ہوتا ہے کچھ آمال وہ ہوتے جن کا اثر لازمان تو نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا ہے جیسے آپ بیمار ہیں آپ اگر دواء لیں گے تو آپ کو شفایابی ملے گی آپ علاج کرائیں گے تو آپ شفایاب ہو جائیں گے آپ کا مرض دور ہو جائے گا ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا لازم نہیں کہ ایسا ہوگا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے اور کچھ عامال وہ ہوتے ہیں جن کا بہت خال ہی اثر ہوتا ہے کبھی کبھی اثر ہوتا ہے جادو ان چیزوں میں سے جادو بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن جادو کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا کبھی کبھی جادو اثر کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے تو یہ لوگ بھی غلط ہے جو سیرے سے جادو کے اثر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید میں جو جادو کی آیتیں ہیں ان کی بھی بلاوجہ سائنٹیفک تعویل کرتے ہیں کرنی کوشش کرتے ہیں اور بعض روایتوں کا جن میں جادو کا اثر ہے اس کا باقیدہ انکار کرتے ہیں ملکنین ریز کے بہت بڑی جماعت ہے جو صحیح بخاری کی روایتیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا گیا ہے کہ ان پر جادو ہوا تو صحیح بخاری کی روایتوں کو بھی انکار کرتے ہیں تو ایک ایک ایکسٹریم یہ ہے اور ایک ایکسٹریم یہ جاہل عوام کی ہے جو ہر چیز میں جادو تلاش کرتے ہیں یعنی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو بولنے کسی نے بانا ہوا ہے جو ہے وہ کاروبار آدمی کر رہا ہے دو چار مرتبہ نقصان ہو گیا تو بلتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے پھر نہ صرف یہ کی بولیں گے جادو کر دیا ہے بلکہ پھر اس بابا کے چکر میں اس بابا کے چکر میں اس راقی سے فکوا رہے ہیں اس راقی سے فکوا رہے ہیں اور اپنا عقیدہ تباہر برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بلکہ جادوگروں کے چکر میں جادو کے علاج کے چکر میں وہ خود جادوگری میں چلے جاتے ہیں اور جادو کرنے کرانے والوں کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں اور ان کے فکتے کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ ان سے الگ شرکیاں اور کفریہ آمال کراتے ہیں تو جادو ہوتا ہے پر جادو کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا بہت ساری کیزیں جو ہے نا وہ نفسیاتی اور سیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں جن کو ہم جادو سمجھ لیتے ہیں اور بجائے اس کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے دماغ کا علاج کرائیں کسی سیکولوجسٹ کے پاس جائیں اسے کاؤنسلنگ کرائیں وہ بس جادو سمجھ کر کے وہ اس راکل کی پیچھے اور ہم اہل ادیس عوام ہمارے ہاں تو کم از کم بدعقیدگی کا یہ مرحلہ کبھی نہیں پایا گیا میں اس کو بہت مردہ بولتا ہوں کہ اہل ادیس ایک زمانے تک یہ فخر کرتے رہی کہ بھی اہل ادیسوں میں کوئی بابا نہیں ہوتا اور اب صورتحال یہ بن رہی کہ ایک پتر اٹھاؤ تو تین راکی نکل رہے ہیں اتنی باباؤں کی تعداد اہل ادیسوں میں بڑھ گئی ہے اتنا ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بعض اہل ادیس کہنے والوں کو میں نے دیکھا وہ تعدیزیں لکھوا رہے ہیں نوز بلہ جو کہ ہمارے ہاں کبھی اس کا تصور نہیں پائے جاتا تھا تو اہل ادیس ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے تو یہ دونوں جو ایکشتیم نظریات ہیں دونوں کا انکار کرتا ہے نہ تو یہ کی جادو کا سرے سے انکار کر دینا بھی غلط ہے اور یہ کی ہر چیز میں جادو ہی تلاش کر لینا ہر معاملے کو اس سمجھ لینا کی بس یہ جادو ہی کی وجہ سے ہوا ہے تو جادو اتنا زیادہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا اور جادو اثر انداز بھی ہوتا ہے تو اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اس سے شفا بھی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ملتی ہے تو جادو جو ہے وہ ایک کفر ہے اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلیمَان سُلیمَان کو جو بادشاہت ملی تھی ان کو جو اختیارات ملے تھے وہ جو خاری کے عادت کام انجام دیتے تھے وہ جو اقدم جو ہے وہ سوپر نیچرل جو طاقتیں ان کی تھی وہ سب کیا تھی وہ اللہ کی مرضی اور مشیعت سے وہ موجزات تھے جو سلیمان اسلام کو ان کی دعا کیجے سے دیئے گئے تھے البتہ وہ شیعاتین جو ان کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے وہ سب کفر تھا دنی کفر تو اسے اتبار سے بھی ہے کہ وہ جادو اپنے آپ میں کفر ہے فی جادوگر جو ہے وہ شیطان جادوگر اسے کیا کراتا ہے کفریا جملے شرکیا جملے لکھوانا شرکیا کام کرانا اپنی عبادت کرانا تو جو شیعاتین کے پجاری ہوتے ہیں جب ان کی پوجا کرتے ہیں تو شیعاتین اپنے اختیارات سے کچھ چیزیں ان کو کر کے دکھا دیتا ہے کبھی کسی کو نقصان شیطان کو اتنا زیادہ اختیار انسانوں پر نہیں دیا گیا شیعاتین کو کی وہ جو ہے وہ ہر طرح سے انسان کو کسی مسئیبت میں مقتلع کر لیں تھوڑا بہت جو ان کو محدود اختیار دیا گیا ہے شیعاتین کے جب پجاری بن جاتے ہیں جادوگر تو پھر شیطان اپنے اپنی طاقت کے اپنی جو محدود اس کے اندر طاقت ہے اس طاقت کی بنیاد پر کچھ نقصان کسی کو پہنچا دیتا ہے لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکوم سے ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیے نہیں ہو سکتا تو یہ شیعاتین تھے جنہوں نے جادو سیکھ کر کے بھی کفر کیا اور پھر جادو سیکھنے میں جو پروسس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے شیطان کی عبادت شیر کو کفر انہی چیزوں سے انسان جادو سیکھتا ہے شیعاتین یہی سب کام انسانوں سے کرواتا ہے اور انہی کام کو کر کے ہی وہ جو ہے وہ جادو اپنا جو جادو ہے وہ دکھاتا ہے وَلَكِنَّ شَيَعْتِينَ کَفَرُ شیعاتین نے کفر کیا يُعَلِّمُنَ الْنَّاسَ السِّحْرَة وہ لوگوں کو جادو سیکھاتے تھے یعنی یہ شیعاتین لوگوں کو جادو سیکھاتے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكِينِ بِبَابِلَا حَارُوتَ وَمَارُونَ اور انہوں نے کس چیز کی اتباع کی اب یہ وَمَا اس کا تعلق وَتَّبَعُ اسے ہے اور انہوں نے اتباع کی اس چیز کی انزلا جو نازل کیا گیا تھا عَلَى الْمَلَكَينِ دو فرشتوں پر ملک یعنی فرشتہ ملکین یعنی دونوں فرشتے کہا پر نازل کیا گیا تھا بِبَابِلَا بابل جو ہے وہ عراق کا ایک علاقہ ہے شہر ہے بِبَابِلَا حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور یہ دو فرشتے کون تھے حَارُوتَ اور مَارُوتَ یعنی یہ جادو جو ہے یہ کن پر نازل کیا گیا تھا حاروت و معروض پر نازل کیا گیا تھا اور یہ حاروت اور معروض کون تھے یہ بابل میں دو فرشتے تھے جن پر یہ جادو کا علم نازل کیا گیا تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ اور یہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک وَمَا يُعَلِّمَانِ نہیں سکھاتے تھے مِنْ اَحَدٍ کسی کو یہ جادو نہیں سکھاتے تھے حتی جب یہاں تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں یقولہ وہ دونوں یہ کہہ دیتے تھے ہم فتنہ ہیں ہم آزمائش ہیں ہم کو جادو آزمائش کے لئے سکھا گیا ہے فلا تکفر تو تم کفر مت کرو یعنی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جادو کا علم دو فرشتوں پر ناظری کیا گیا یہ فرشتیں ان کا نام حاروت اور ماروت ہے یہ بابل کے تھے اور یہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اس کو یہ بتا نہ دیں کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں تو تم کفر کا کام مت کرو ہم سے سیکھو گے تو ہم سکھا دیں گے لیکن اگر سیکھ لیا تو یہ کیا ہوگا یہ کفر ہوگا اب یہ کیا ہے یہ دیکھیں ہاروت اور ماروت اس کا بہت زیادہ ذکر اسرائیلی روایت میں آیا ہے اور بہت ساری موضوع اور منگھڑت حدیثیں ان کے متعلق ہیں بہت سارے موضوع کس سے منگھڑت کس سے بن اسرائیل کی بہت ساری روایت ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں ہاروت اور ماروت جو اللہ کے دو فرشتے تھے اور جب فرشتوں نے حضرتیں یہ منگھڑت روایت ہے موضوع روایت گھڑیوی روایت یہ جھوٹی روایت ہے کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم اسلام کے بارے میں کہا کہ یہ زمین پر فساد اور فتنہ مچائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں تم میں سے کوئی بتائے اگر زمین پر جانا چاہے تو میں اس کو بھیجتا ہوں تو فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا کہ یہ دونوں زمین پر جائیں گے اور ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کو ایک خوبصورت عورت پر ملی تو انہوں نے اس سے جسمانی تعلق بنانی کی خواہش کی تو اس نے کہا کہ پہلے شرک کرو تو میں تمہارے ساتھ جسمانی تعلق بناؤں گی زنا کرو تو انہوں نے انکار کر دیا پھر دوبارہ وہ عورت آئیر اس کے ساتھ ایک بچہ تھا تو ہاروت اور ماروت نے پھر اس سے تعلقات ظاہر کرنی کی کوشش کی تو اس نے کہا اس بچے کو قتل کر دو تو میں تم سے جسمانی تعلق بناؤں گی تو اس عورت نے اس کا بھی انکار کر دیا پھر وہ جو ہے تیسری مرتبہ وہ عورت آئی تو اس کے پاس شراب تھی تو اس نے کہا کہ یہ شراب پی لو پھر میں تم سے جسمانی تعلق بناؤں گی تو انہوں نے شراب پی اور اس کو شرک بھی کر دیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا اور زنابی کر لیا پھر ان کو جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ اس کی سزا آخرت میں بھوکت ہو گیا دنیا میں لوگیں تو انہوں نے کام دنیا میں اس کی سزا جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو ان کو اب تک کے سزا دی جاری ہے یہ منگھڑت واقعہ ہے جو بسری تفسیروں میں بیان کر جاتا ہے نہ صرف ان کی منگھڑت ہے یہ موضوع ہے اس کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی سریع آیتوں کی خلاف بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو مزاج بتایا اس میں یہ بات واضح کر دی گئے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف کوئی کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمی اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز کا حکم دیتا ہے یہ اس میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے نہ کہنے کا آپشن ان کو دیا ہی نہیں گیا نہیں کرنے کا آپشن فرشتوں کو دیا ہی نہیں گیا گناہ کرنے کا آپشن فرشتوں کو دیا ہی نہیں گیا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ حاروز معروز دونوں فرشتے تھے اور یہ کوئی گناہ اور جرم کریں بات صریف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسانوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا اور ان دو فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جادو کا علم سکھا کر کے بھیجا اور یہ آزمائش کے لیے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بنیسرائی کے لوگوں کو اور جو ان سے سیکھنا چاہتے تھے جادوگری سیکھنا چاہتے تھے ان کو پہلے سے بتا دیا کہ ہم تم کو سیکھا تو دیں گے لیکن جان لو کہ جادوگری جو ہے وہ کفر ہے پھر بھی اگر تم کفر میں پڑھنا چاہتے ہو تو ہم تم کو سیکھا دیں گے تو پھر بہت سارے لوگ جاننے کے باوجود کہ جو جادو سیکھ رہے یہ کفر ہے دنیا کے فائدے کے لیے لالچ میں جادو حاروت اور ماروت سے سیکھ لیتے تھے تو اسی فیتنی بات ہے اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو فرشتے جادو کیسے سکھا سکتے ہیں جبکہ جادو سیکھنا سیکھانا تو گناہ ہے تو گناہ کی دیفنیشن کیا ہوتی گناہ کی دیفنیشن ہوتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تو اگر کسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر وہ گناہ نہیں رہ جاتا یعنی بظاہر کوئی چیز گرچے گناہ ہو لیکن اگر کسی خاص آدمی کو اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کے حکم دے دے تو اس کے لئے تو وہ حلال ہو جاتا ہے کیونکہ حلال اور حرام کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کے اللہ اجازت دے دے وہ حلال جس سے اللہ بنا کر دے وہ حرام تو ان فرشتوں کو کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا تھا کہ تم جا کر کے لوگوں کو جادو سکھاؤ گے جو تم سے جادو سیکھنے آئے گا اس کو سکھاؤ گے الٹی میٹم دے کر کے کہ یہ جو ہم سکھا رہے ہیں یہ فتنہ ہے ہم فتنہ ہیں اور یہ کفر ہے اگر اس کے بوجود بھی سامنے والا سیکھ لے اور وہ خود کفر کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے گناہ کے راستے پر جلنا چاہتا ہے اس کے لئے گناہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ تم گناہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے گناہ آسان کر دے گا تو اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے فرشتوں سے سیکھ لو لیکن یہ گناہ ہے کفر ہے اور تم اپنے ایمان فکر تمہارا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہ جائے گا دو فرشتے جو ہے جیسے حضرت خزیر علیہ السلام خزیر علیہ السلام نے کیا کیا تھا ایک بچے کو عتل کر دیا تھا تو معروف مانو میں تو بچے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے بچے کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے لیکن حضرت خزیر علیہ السلام کو گناہ نہیں ملا کیوں گناہ نہیں ملا کیونکہ حضرت خزیر علیہ السلام نے وہ کام اللہ کے حکم سے کیا تھا واقعہ آپ کو تفصیل معلوم ہوگی نا حضرت موسیٰ حضرت خزیر جو ہے وہ ایک راستے پر چلے اور ایک بچہ جو ہے وہ ملاد حضرت خزیر نے اس کو قتل کر دیا بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو قتل کرنے کا کیونکہ اس کے ماں باپ بہت نیک تھے اور یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو کفروں اور تغیانی میں اور سرکشی میں مقتلع کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے قتل کیا تو قتل کرنا اصلاً حرام ہے لیکن جب اللہ کا حکم آگیا تو ان کے لئے حلال ہو گیا تو جادو سکھانے کا اصل حکمی کی وہ حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت دو فرشتوں کو اللہ نے خود بھیجا کہ تم جا کر جادو سکھا تو ان کے لئے جادو سکھانا حلال ہو گیا تو وما انزل علی الملکین دو فرشتوں پر جو چیز نازل بھی تھی جادوگری بابل میں ہاروت اماروت ان فرشتوں کا نام تھا ہاروت اماروت وما یعلمانی من احدین جب تک کہ وہ یہ کہنا دیتے فتنہ کی ہم آزمائش ہیں فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کی ہم کو دنیا میں لوگوں کا امتحان لینے کے لئے بھیجا گیا ہے ہم سے جادو سکھو گے تو ہم سکھا دیں گے لیکن اگر ہم سے جادو سکھ لیا تو تم کافر ہو جاؤ گے اور وہ خود کہتے تھے فلا تکفر کہ تم کفر مت کرو یعنی یہ خیرخواہ تھے انسانوں کے وہ انسانوں سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ کفر کریں تو یہ بھی اس سے ہم کوئی سبق ملتا ہے نا کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسری مسلمان بھائی کے لئے خیرخواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے اگر وہ کسی گناہ کی طرف کفر کی طرف شرک کی طرف جارا تو اس کو کفر و شرک سے روکنا چاہیے فیتعلمونا منہما ما یفردقونا بھی تو وہ سکھتے تھے یتعلم کا مطلب ہوتا ہے سکھنا ہے نا یعلیم سکھانا یتعلم کا مطلب سکھنا اسے لئے معلیم استاذ کو معلیم کہتے ہیں اور جو طالبیگم ہوتا ہے اس کو متعلم کہتے ہیں تو وہ سکھتے تھے منہما ان دونوں سے کن دونوں سے حاروت و معروض سے کیا سکھتے تھے جادو سکھتے تھے اس جادو سے وہ کیا کرتے تھے ما یفردقونا بھی بین المرعی وزوج ہی اس کے ذریعے سے وہ تفرجیق ڈال دیتے تھے یعنی جادوگرہی سے کام کیا کرتے تھے کیا کام رہتے تھے جادوگرہی سے ایک تو جادو سیکھنا اپنے آپ میں ایک بات پید جادوگرہی سے بھی وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرتے تھے وہ کسی آدمی کی بیوی پر ان کے غلط نظر ہوتی تھی تو اس بیوی کو اس آدمی سے برگشتہ کرتے تھے اس کے درمیان تفریق ڈال دیتے تھے دونوں کے درمیان دشمنی ڈال دیتے تھے یہ جادوگروں کا جادوگروں کا سب سے محبوب مشکل آئی ہے اور یہ کام بنیسرائی جی لوگ کرتے ہیں نہیں آپ سوچئے اخلاقی پستی کی انتہا یہی تو ہے کہ ایک آدمی کی بی بی کسی کو پسند آ جائے تو وہ یہ سوچے کہ میں اس کے درمیان تفریق ڈال کر کے اس سے خودشالی کرلوں یہ سب سے اخلاق کی سب سے جو ہے وہ بترین انتہا جو ہے وہ یہ ہے اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجیسوں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخبیب کا ایک لفظ آتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بدگمان کر دینا چھڑا دینا تلاق دلوا دینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہمارا دین تو ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ میاں بی بی کے درمیان اگر اختلافات ہو جائے تو ان کی صلح کراؤ تو اگر کہیں تفریق ہونے کیا جو ہے وہ ایک ماحول بن جائے تو اچھے لوگ وہ ہیں جو میاں بی بی کے درمیان صلح کراؤں دیں یہ بہت بری چیز شریعت کے اندر ہے کہ میاں بی بی درمیان تفریق ڈالی جائے دشمنی ڈالی جائے وہ ڈالنے والا کوئی بھی ہو کسی بھی ذریعے سے ڈالی جائے یعنی ایک تو یہ ہے جادوگرو جادوگری کے ذریعے سے شوہر کو بی بی سے یا بی بی کو شوہر سے بدگمان کر دینا اور ایک جادوگری کے علاوہ بھی کسی طریقے سے میاں بی بی کے درشتے توڑنے ہی کوشش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ شیطان جو اس سے بہت خوش ہوتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ فردیس جو ہے وہ پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور تخت لگانے کے بعد جو جتنا دنیا میں بڑا فتنہ کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی فردیس کے نزدیک وہ شیطان اس کا محبوب ہوتا ہے جتنا بڑا فتنہ کر لے جائے گا اتنا ہی شیطان تو جب وہ تخت اپنا لگا لیتا ہے اور جو اس کے کارندے ہیں شایاتین کے کارکنان ہیں اس کے رضاکاران ہیں ان سے وہ ان کی ایکٹیوٹی کی ریپورٹ لیتا ہے کہ تم کیا کرتے رہے وہ دن بات تو الگ الگ شیطان آ کر کے الگ الگ اپنے کام بتاتے ہیں میں نے یہ کر دیا 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 شیطان کہتا ہے تم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا پھر ایک شیطان آ کر کے کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی کی درمیان تفریق ڈال دی دونوں کو جدا کر دیا دونوں کی درمیان طلاق دلوا دی درار پیدا کر دی جھگڑا کرا دیا شیطان اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2813 حدیث کے الفاظ ہیں فَيَقُولُ وَشَيْطَانَ آگے کہتا ہے مَا تَرَقْتُ حَتَّى فَرَقْتُ بَعِنُ کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کی درمیان میں میں نے جدائی ڈال دی قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے ابلیس جو شیطان کو اپنے قریب کہتا کرتا ہے وَيَقُولُ وَرْ کہتا ہے نَعْمْ اَنْتَا ہاں تم نے بڑا اچھا کام کیا یعنی اصل کام تو تم نے کیا ہے اور آمش کہتے ہیں کہ فَيَلْتَزِمُ ہوں اس کو اپنے آپ سے چمٹا لیتا ہے گلی لگا لیتا ہے جب وہ شیطان جو ہے وہ کسی مرد کو اس کی بیوی سے برگشتہ کر لے جاتا ہے تو تو یہ جو ہے نا شیطان کا کام ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو پہلی بات تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جادوگروں کا سب سے اہم کام کیا کرتے تھے یہ کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی اور اس سے ہم کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم کوئی خاص طور پر گھروں کے اندر جو ہمارے یہاں ایک فیملی پولیٹکس چلتی ہے اس میں یہ جرم بہت سارے مرد و خواتین کرتے ہیں خاص طور پر خواتین کرتی ہیں ساسے کرتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ اب یہ باز مرتبہ ایک حسد کا جذبہ یا بیٹے سے جو ہے محبت جب حدوں کو پار کر جاتی ہیں اور بیٹا اگر اپنی بیوی سے قریب ہے تو بہو سے نفرت میں وہ باز مرتبہ اس درجے میں چلی جاتی ہیں کہ چاہتی ہیں کہ وہ بہو کو طلاق دے دیں بغیر کسی سبب کے بہو سے حسد کرتے ہوئے تو یہ اس طرح سے یا جو ہے وہ کسی شوہر نے اگر دو شادیاں کی ہوئیں تو ان کی ایک بیوی دوسری بیوی کے بارے میں چاہتی کہ وہ تفریق ڈال دیں یہ بہت بڑا فتن ہے غالباً اللہ نے بھی کہ حدیث تخبیب کے بارے میں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بیاں بیوی کے درمائن اور بہت ساری حدیثیں میرے خیال سے اس بارے میں بھی آئیں گی جو اپنی بہن یعنی وعید آئی ہے کہ وہ اپنی بہن کے لئے طلاق طلب کریں یہ بہت عظیم جرم ہیں کبیرہ گناہ یعنی بعض عورتیں جو ہیں وہ اپنی سوکنوں کے بارے میں اپنے شوہروں سے چاہتی گی وہ ان کی سوکنوں کو طلاق دے دیں تاکہ سارا شوہر جو اور اس کا سارا مال وہ ہمارے قبضے میں آجائے چاہیے پہلی بیوی کام کریں چاہیے کام دوسری بیوی کریں دونوں صورتوں میں شدید گناہ کبیرہ گناہ کسی مسلمان عورت کو بغیر کسی سبب کے اس کے شوہر کو طلاق دلوا دینا یا کسی عورت کو اس کے شوہر سے بدزن کر دینا یعنی بعض عورتیں جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی لگائی بجائی کا کام کرتے ہیں کہ ان کی شوہروں کی اے بتا بتا کر کے بہت ساری ماں جو ہے نا اپنی بیٹیوں کی دشمن ہوتی ہیں اور بغیر کسی سبب کے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کے شوہر کی نفرت ان کے دل میں ڈال کر کے اور مختلف طرح کی سیاسی چالیں چل کر کے اپنے ان کے شوہر سے ان کو دور کر دیتی ہیں غیر ضروری یا غیر اہم چیزوں کی بنیاد پر ان سے خلا دلوا لیتی ہیں تو ایک ایمان مالے کا کام کیا ہے کہ دو چاہے افراد ہو مسلمان چاہے دو جماعتیں ہو اگر ان کے درمیان ٹکڑاؤ وہ بھی رہا ہو تو ہم کو صلاح کرانی چاہیے حتیٰ کی صلاح کرانے میں ہماری شریعت نے بعض شریعت کے حدود جو ہیں ان کو تک توڑ دینے کی اجازت ہے بھی کہ جھوٹ بولنا اصلاً جائز نہیں ہے لیکن شریعت میں کی صلاح کرانے والا کا جھوٹ بول دے تو الگ میں فرمایا کہ جھوٹ صلاح کرانے والا جھوٹ بولنے والا نہیں شریعت نے اس حد تک کہ اس ماملے کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے کہ اس ماملے میں جھوٹ بولنے کی نحبت آجائے تو جھوٹ بول دو لیکن صلاح کراؤ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ صلاح کرانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جھوٹ بولنے کی چاہتی ہے پر بہت سارے لوگ جھگڑا لگانے میں جھوٹ بولتے ہیں جھگڑ جھوٹ بول کر کے جھگڑا لگا دیتا ہے میں بی بی درمیان میں اور ان کا سارا مقصد ہوتا ہے رشتے کو تڑوا دینا تو اس کی جو بھی صورتیں پائی جاتی ہیں یہ قبیرہ گناہ ہے آدمی کو اس کے شوہر سے تفریق ڈال دینا ان کے درمیان میں جدائی ڈال دینا اور یہی کام جو ہے وہ بنی سٹائل کی لوگ کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کس کو سبب زریعہ بناتے تھے جادو کو تو جادوگروں کا بھی سب سے محبوب کام کیا ہے میاں بیوی درمیان تفریق ڈال لگے کیونکہ جادوگر کیا ہے جادوگر شیطان کی پجاری ہوتے اور شیطان کا سب سے محبوب بشگلہ یہی ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دو کیونکہ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر اگر یہ جو شادی کے رشتہ ہوتا ہے یہ بیسک یونیٹ ہوتی ہے اور اسی یونیٹ سے جو ہے نا وہ پری قوم بنتی ہے اگر کسی معاشرے کے اندر ازدیواجی جو رشتہ ہوتا ہے نکاح کا رشتہ وہ اگر کمزور ہو جائے میاں بیوی کے تعلقات اگر اچھے نہ ہو تو کوئی بھی اچھی نسل پرمان نہیں چاڑ سکتی ہے کسی قوم کے اندر اگر آپ کو کمزوری ڈالنا تو جو ان کی رشتہ نکاح ہے اس کو توڑ دو اس کو خراب کر دو پھر وہ قوم کبھی بھی نہیں پنک سکتی آپ ان گھروں کے حالات دیکھیں جہاں کہ ماں باپ جو ہے نا ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے ان کے بچوں پر کی نفستیات پر کتنا برا اثر پڑتا ہے ان کی تربیت میں کتنی ساری خامیہ رہ جاتی ہیں صرف ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ جدہ ہو جاتے بھائی بعض مرتبہ جدہی ضرورت ہوتی ہے بعض مرتبہ طلاق اللہ تعالی نے حلال کی تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں کبھی کبھی طلاق کی جنمن ضرورت ہوگی خلا کی جنمن ضرورت ہوگی جو جنمن ضرورتی ہوتی میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ان جگہوں پر کہ جہاں بلا وجہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے شیطان کے لوگ بھندے میں آ کر کے اپنی رشتے خراب کر لیتے ان رشتوں ہی خراب ہونے کا اثر صرف ان دو لوگوں پہ نہیں پڑتا ہے سب سے بڑا اثر ان بچوں میں پڑتا ہے جو ان دو لوگوں کے ذریعے سے پیدا ہوئے دو خاندانوں میں پڑتا ہے اور ایک آدمی اگر اس کا اپنے خاندانی مسائل میں اس کا ذہن علجہ ہو کوئی پروڈکٹیو کام وہ نہیں کر سکتا کوئی تعمیری کام وہ نہیں کر سکتا حتیٰ کی عبادتوں میں بھی اس کا دین نہیں لگتا ہے جس کا جس جو گھر سے بدل ہو جو عورت اپنے شوہر سے نالا ہو جو شوہر اپنی بیوی سے نالا ہو پھر اس کی عبادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اس کی ایمان میں بھی خلل پڑنے لگتا ہے وہ کاروبار میں بھی پیچھے رہنے لگتا ہے تو خوشحال فیملی جو ہے وہ ایک قوم کی ترقی کے لیے بہت بنیادی ضرورت ہے جب فیملی میں اپنے اتنے میٹرز ہوں گے خاص طور پر مسلمانوں کے اندر دیکھیں آپ تو بہت سارے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب فیملی میں ہی آدمی اتنا الجا ہوا رہے گا تو پھر وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پائے گا وہ قوم جب جو آدمی اپنے خاندانی کے مسائل میں الجا ہوا ہے وہ قوم کے لیے اپنی امت کے لیے اپنے سماج جو سوسائٹی کے لیے کیا کر پائے گا اس کا اپنا ذہن اپنی بیوی اور اپنے شوہر میں الجا ہوا ہے جو ماں اپنے شوہر میں الجی ہوئی ہے پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کر پائے گی تو شیطان کو یہ کام اس لیے بھی خوش ہے کہ اگر ان رشتوں اس رشتے کو خراب کرے گا یہ رشتہ جو ہے نا وہ بنیاد ہے بہت ساری رشتوں کی یعنی وہ جو انسانی سوسائٹی کی عمارت ہوتی ہے اس کی پہلی ایٹ میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ رشتہ اگر تیڑھا ہو گیا یہ ایٹ اگر تیڑھی ہو گئی تو پھر وہ جو شائر کہتا ہے کہ خشت اول چونہت میں مار کر تا سوریہ میرود دیوار کر جائے کہ اگر پہلی ایٹ ہی تیڑھی ہو گئی ہے دیوار کی تو چاہے وہ پھر وہ دیوار جو ہے وہ سوریہ یعنی آسمان پہ کیوں نہ پہنچ جائے وہ دیوار تیڑھی ہی رہے گی تو یہ جو نکاح کا رشتہ ہے نا یہ انسانی سوسائٹی کا پہلا رشتہ ہے سارے رشتے اسی رشتے سے پھوٹتے ہیں کیونکہ دنیا میں پہلا جو انسانوں سے جو تعلق بنا تھا وہ میاں بیوی کا تعلق تھا دادہ مزد تھا ہوا پھر اسی تعلق سے سارے تعلق پیدا ہوتے تو یہ تعلق ادر کمزور ہو جائے اس میں اگر دلار پھر جائے اس میں اگر خامیہ آ جائے یہ بیماریوں کا شکار ہو جائے تو اس سے جڑے سارے تعلقات متاثر ہو جاتے اس سے قومیں کمزور ہو جاتی ہے سماج اور سوسائٹی کمزور ہو جاتی ہے امتیں کمزور ہو جاتی ہے اس لئے شریعت نے قرآن مجید کے اندر ان رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنے کی سمحال کر کے رکھنے کی بہت تاقیت کی گئی ہے اور شیطان تو یہ نہیں چاہتا کہ امت کامیاب ہو امت کوئی پروڈکٹیو کام کرے امت اپنی دعوت کا مشان انجام دے تو اس کو سب سے بہتر جو نشانہ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دوں آگے ایک بات بتائی گی وَمَا هُمْ بِدَارْنِ نَبْحِ مِنْ اَحْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کی یہ جو جادو کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی وَمَا هُمْ بِدَارْنِ نہ وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے ہرگز میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دارنین جو ہے وہ جملہ اسمیہ لائے گیا ہے یہاں پہ یعنی اللہ نہیں فرمایا کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے دار جو ہے وہ اس میں فائل جملہ اسمیہ کے ذریعے سے اس بات کو بیان کی اگر میں نے بتایا کہ جملہ فیلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ میں تاقید زیادہ ہوتی ہے وَمَا هُمْ بِدَارْنِ نَبْحِ مِنْ اَحْدِنِ کسی کو بھی إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے یعنی اگر ہی کسی کو نقصان پہنچاتے بھی ہیں تو یہ اللہ کی اجازت سے پہنچاتے ہیں جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے اختیار سے باہر جا کر کوئی آدمی کا ایسا کام کر سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکومی ہوں اللہ کی دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکومی بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہیتا ہے حتیٰ کی دنیا میں جو شر بھی ہوتا ہے وہ شر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے مشیت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے یعنی جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا فرشتوں کو جادو سکھا اگر بھیجا تو جادو شر ہے پر شر کا خارج بھی اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قومِ لوت کی آزمائش کے لیے انسانوں کی شکل میں خوبصورت انسانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیج دیا یہ کیا تھا یہ فتنہ تھا قومِ لوت کے لیے یہی فتنہ تھا کہ وہ انسانوں کی شکل میں بھیج دیا فرشتوں کو فرشتوں کو جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں بھیج دیا آزمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو دنیا میں جو یعنی کفر و شرق بھی ہو رہا ہے وہ کفر و شیر بھی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہ ہے کہ یہ ہو اللہ رب العالمی دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں غالباً اس سے پہلے بھی یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا اراد کونیا اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اراد شریع اراد کونیا یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ارادے سے ہو رہا ہے حتیٰ کہ کوئی شرک کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شرک کو رکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اختیار سے باہر چلا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کر لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روک پا رہا ہے وہ کوئی شرکی یا مشرک آدمی شرک بھی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس شرک کرنے کا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے ایک اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید و شرک دونوں کا اختیار دیا تھا اور اللہ نے ایک متین عدد کے لیے تیع کیا کہ اگر وہ شرک بھی کرے گا تو وہ کر سکتا ہے اللہ اس کے لیے شرک کا راستہ آسان کر دے گا اگر وہ شرک کرنا چاہے تو تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونی ہے یعنی اس کائنات میں اللہ کا ارادہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا ارادہ شریعہ کی شریعی طور پر اللہ نے کیا چاہا ہے اللہ کی خوشی کسیز میں ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی تو اللہ تعالیٰ شرک سے خوش نہیں ہوتا پر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے تب ہی شرک ہو رہا ہے دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے گی دنیا کے سارے شرک مشیری ختم ہو جائے تو سارے مشیری ختم ہو جائیں گے پر اللہ نے کیونکہ چاہا ہے کہ انسانوں کی آزمائش کی جائے آزمائش کرنے کے بعد ان کو اختیار دیا جائے جو شرک کرنا چاہے وہ شرک کریں جو توحید کے راستے پہ آنا چاہے توحید کے راستے پہ آنا چاہے جو ایمان قبول کرنا چاہے وہ ایمان قبول کر لے جو کفر کے راستے پہ چلنا چاہے کفر کے راستے پہ چلیں تو کیوں کہ اللہ کی اجازت ہے اس دنیا کے اندر شرک ہونے کی تو شرک ہو رہا ہے تو اللہ تعالی کی اجازت سے ہی جادو بھی جو اثر کرتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے اثر کرتا ہے جیسے دوائیں جو اثر کرتی ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا پر آپ نے دوا خرید تو آپ کو آرہا وہ گیسا نہیں ہوگا اللہ کی اجازت سے دواوں میں بھی اثر ہوتا ہے ہر سبب میں جو اثر ہوتا ہے وہ سبب اثر اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری پانی دو حصوں میں تقسیم ہوگی حضرت موسیٰ خود نہیں کر ساکت اللہ نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقعے پہ جو آپ نے مٹھی بھر کر کے دھول پھیکی تھی وہ آپ نے نہیں پھیکی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ولیکن اللہ عرمہ تو یہ کی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے تو جادو میں بھی اثر ہوتا ہے اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے تو دعاوں میں بھی اثر ہوتا ہے دعاوں میں بھی اثر ہوتا ہے دعاوں میں بھی اثر ہوتا ہے اور نہیں وہ کرنے نقصان پہنچانے والے ہیں بہی بہی کا مطلب اس جادو کے ذریعے سے من آہدین کسی کو بھی اللہ بی اذن اللہ مگر جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے وَيَتَعَلَّمُونَا اور یہ ایسی چیز سیکھ رہے تھے مَا يَدُرُّهُمْ جُو ان کو نقصان پہنچانے والی تھی وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور ان کو کسی طرح کا نفع دینے والی نہیں تھی یعنی علم جو ہے وہ ہمیشہ فائد من نہیں ہوتا کبھی کبھی علم نقصاندہ بھی ہوتا ہے علم کبھی مفید ہوتا ہے کبھی مدر ہوتا ہے اس لئے لنگ نبی صلی اللہ علم کی دعاوں میں سے ایک پیاری دعا یہ بھی تھی اللہ مَنْ يَعْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ میں تُس سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے نفع بخش علم تا فرما دنیا میں بہت ساری چیزوں کا علم ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا و آخرت میں موسیقی کا علم امان لیجئے اس کا کوئی فائدہ دنیا و آخرت میں نہیں ہے اور سودی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پڑھ کر کے دنیا و آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے سیوائے نقصان کے تو انسان کو اس لئے علم کا راستہ اختیار کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس علم کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ ہے کی نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو میوزک کلاس میں بھیج رہے ہیں موسیقی سیکھ کر کے اس کو دنیا و آخرت میں سیوائے نقصان کے کون سا فائدہ مل جانے والا ہے یعنی موسیقی سیکھ کر کے تبلہ بجانا سکھ جائے اور وہ گٹار بجانا سکھ جائے تو اس سے اس کے دنیا و آخرت اس کو کیا فائدہ پہنچے گا وہ ہے علم یعنی ہم ایسا نہیں کہہ رہے گی اس کو علم نہیں کہہ سکتے پر ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا ہر نالج جو ہے وہ انسان کے لئے فائدہ مند نہیں ہوتی اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے اور عملا ہماری کوشش بھی ہو نہیں چاہی گی ہم وہ سیکھیں جو چیز ہمارے نفعبک شو جو چیز ہمارے لئے فائدہ مند ہو بہت سارے یعنی میں یہ دیکھتا ہوں گی بہت سارے بچے ٹھیک ہے ایک کسی جہت میں شاید اس کا فائدہ ہو لیکن وہ جو ہے جب ایک غلط علم حاصل کر لیتے تو شیطان اس غلط علم کی وجہ سے آپ کو غلط چیزوں کی طرف بھی لے کر یعنی جو ہم یہ خود دیکھتے ہیں کامرس کے سیکٹر میں بہت سارے لوگ وہ جو ہے وہ بینکنگ کا کوئی کورس کر رہے تو آپ جب کورس بینکنگ کا کریں گے تو پھر ہمارے ہندوستان کے اندر بینکنگ کا جو نظام ہے وہ تو سراسر سود پر مبنی ہے تو پھر یہ پھر ایک آدمی سیکھتے ہوئے تو شاید اس کے اندر تقویٰ ہو لیکن جب وہ سیکھ لیتا ہے تو پھر بولتا ہے مجھے کاروبار کے لیے اور کوئی راستہ سیوائے بینک کی دیکھائی نہیں دے رہا اور کنی اور جاب نہیں ملی تو پھر وہ بینکنگ کے سیکٹر سے جو جاتا ہے جو کی سراسر سود پر مبنی اور ظلم پر مبنی کی کورا کا پورا نظام ہے تو آدمی سیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کا علم یہ چیز میں سیکھنے جا رہا ہوں اس کا علم مجھ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا گیا نقصان پہنچا گیا انہوں نے جادوگری سیکھی اور یہ جادوگری یہ ان کو نقصان پہنچانے والی چیز تھی اور ان کو اس میں کسی طرح کا فائدہ نہیں تھا اور یہ اس کو جانتے تھے کہ یہ جس چیز کو خرید رہے ہیں ان کو بتاتا تحقیق کی ان کو بتاتا کی جو چیز یہ خرید رہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہ جانے والا یعنی اگر تم جادو سیکھ لوگے تو تم کفر کروگے اور کفر کرنے والے کو آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملنے والا وہ خالی ہاتھ رہنے والا ہے نہ اس کو روشنی ملنے والی ہے نہ عرش کا سایہ ملنے والا ہے نہ ہوس سے اس کو پانی ملنے والا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کی رہواتوں میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا پر دنیا کی تھوڑی سی فائدے کے لیے یعنی یہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت سلیمان اسلام کی طرف اس جادو کو منصوب کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی جگل چما کرنا اور ان سے پیسے وصول کرنا کہ ہم تمہارا کام بنا کر کے دے دیں گے کیا کرنا ہے تمہوں کو ہم تمہوں کو کام کر کے دیں گے ہمارے پاس وہ علم ہے جو علم سلیمان کے پاس تھا اور جس سے وہ ساری دنیا پر داش کرتے تھے تو ہم نے بعض جنوں کو سلیمان کے کنٹرول کر کے جنوں سے وہ چیز سیکھ لی ہے یہ دھوکے میں ڈالتے تھے لوگوں کو کہ جو سلیمان اسلام کے پاس تھا وہ جنوں کے پاس تھا اور ان جنوں کو اپنے آپ میں کنٹرول میں کر کے ہم نے ان سے وہ علم سکھ لیا اب ہم تمہارا ہر کام انجام دے لیں اب اس سے کیا ہوتا تھا ایک تو جادو سکھنا اس کے بعد اس جادو کی ذریعے سے جو کمائی کرتے تھے وہ بھی ظلم والی کمائی تھی یعنی لوگوں کو دھوکہ دے کر کہ اپنا پیڑ بھرنا ان جادوگروں کا کام کیا تھا آج کے زمانے میں جادوگر ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جھوٹے دعوے کر کے کہ ہم تمہارا کاروبار بنا دیں گے ہم تمہاری بیماری دور کر دیں گے ہم تمہاری ساس کو تمہاری قدموں میں لے آئیں گے اور ہم تمہارے شہر کو تمہارے وش میں کر دیں گے سب سے دعوے جادوگر تو یہی دعویٰ کرتے ہیں آپ جو جادوگروں کے اشتہارات ہوتے ہیں ہمارے ہم ممبئی میں لوگل ٹرینوں میں یا اخبارات کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے یہی سب دعوے ہوتے ہیں آپ کا کاروبار درست کر لیں گے اور یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہر کو بش میں کرنا غائے دنیا میں جیسے ہر بیوی کی چاہت ہوتی کہ اس کا شہر اس کے قابو میں آ جائے تو کیونکہ جادوگر انسانی نفسیات کے بہت ماہیر ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کی سب سے بڑی چاہتی ہی ہوتی اس کا شہر اس کے بس میں آ جائے تو اس کے بچ میں کرنے کے لیے اس کو تعویزیں لکھ کر کے دیتے ہیں یا ساس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا دشمن پہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے تو ان کو یہ بس یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمہارا سب کام کرنے ہی ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے اور ان سے پیسے اٹھتے تھے تو جو جادو سکھا وہ بھی حرام اور اس جادو کے جیسے جو کمائی کر رہتے تھے وہ کمائی بھی حرام ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کاہینوں کی کاہینوں کے پیسے کو جو ہے خبیص کرا دیا ہے اس طرح کی الفاظ ہے بلوت الکاہین غالباً اس کے الفاظ ہیں کہ کاہین لوگ جو پیسہ لیتے ہیں لوگوں سے کہانت کے بدلے میں جوتشی کے بدلے میں کہ وہ بتاتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا اللہ نے ہم نے فرمایا کہ خبیص ہے وہ کمائی تو ان کو جو ہے وہ دول گناہ ان کے اوپر ہے ایک تو جادو سیکھنے کا گناہ جو کہ اپنے آپ میں کفر ہے پھر اس جادو کے ذریعے سے جو کمائی ان کی ہو رہی تھی وہ بھی سب کی سب کفر تو انہوں نے یہ جادو خریدا فرمایا کہ انہوں نے جو چیز خریدی اس کی وجہ سے آخرت میں ان کا خوشثانی تو خریدی تو قیمت کیا دی یعنی جادو سیکھ کر انہوں نے اپنی آخرت دے دی اپنا ایمان دے دیا ایمان دے کر کے اپنی آخرت دے کر کے اپنی ذات کو بیچ کر کے انہوں نے جادو خرید دیا یہ کتنی بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروح کر دیا اپنے آپ جادو سیکھنے کے لئے اپنے آپ کو بیچ دیا اپنا نقصان پہنچایا اپنی آخرت تباہ کر لی اپنے آپ کا ٹکانہ جہنم بنا لیا تو اپنے آپ کو بیچ کر کے انہوں نے کیا حاصل ہی دیا جادو حاصل کیا جو اپنے آپ میں بلی چیز ہے جادو کوئی خیر کی چیز نہیں ہے جادوگر کوئی آپ کو نیکی کے طرف یعنی جادوگروں کا مزاج اور کردار کیا ہوتا ہے کوئی جادوگر آپ کو کسی نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتا وہ آپ کو کوئی خیر کا کام نہیں بتاتا جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں وہ کسی نیک کام میں تعاون حاصل کرنے کے لئے جادوگروں کے پاس نہیں جاتے سارا اوپر سے نیچے تک یہ سب کا سب شر ہوتا ہے اس شر کے لئے انہوں نے اپنی آخرت تباہ اوبر بات کر دی اپنے آپ کو بجھ دیا کاش ان کو پتا ہوتا آخرت کے عذاب احسانی کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کفر ہے وہ تو زائد سی بات ہے جب فرشتوں نے سکھایا اور پھر جو انبیاء بھی بات میں آئے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ جادوگری جو ہے وہ کفر ہے تو احسانی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کفر ہے اصل چیز کیا ہے اس کفر کے بدلے میں جو عذاب ملنے والا ہے جو انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے اس کا ان کو صحیح اندازہ نہیں ہے یہ جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھے ہوئے یعنی یہودیوں کو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم کو تو جہنم میں جانا نہیں ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہہتے ہیں تو ہم کوئی بھی گناہ کریں ہم کوئی عذاب نہیں ہونے والا یہ بڑی اس غلط سارے گناہوں کی جڑ میں یہ بات تھی کہ ہم تو گناہ کوئی بھی کر لیں کتنا بھی لوٹ خسوٹ کر لیں جو بھی نافرمانیے کر لیں ہم کو تو جہنم میں جانا نہیں ہے تو جب جہنم کو خوف دل سے نکل گیا اور جو ان کے بابا تھے اور پیر اور مرشی دونوں نے یقین نلا دیا کہ تم سب جنتی میں جاؤ گے تم کوئی بھی گناہ کرنو تو انہوں نے پھر گناہ کے سارے دروازے اپنے لئے کھول لیے اور ہر طرح کی نافرمانی کو اپنے لئے حلال کر لیا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کاش سمجھتے کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے اور ان کے لئے کتنی بڑی جو ہے رسوائی رکھی گئی ہے یہ ایک اور گناہ تھا جو ان کی چارچیٹ میں قرآن مجید میں دلچ کیا گیا جادوگری سیکھنا یہ پہلے بھی تھے آردھ کے زمانے میں بھی یہودیوں کے بارے میں آتا ہوں خاص قسم پر جادو ان کا ہوتا ہے کبالہ قسم پر بلیک میجک جس کو عامدور پر کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جادوگری کے ذریعے سے اپنی جادو سیکھتے ہیں اور جادو کرنی کوششیں کرتے ہیں اور وہ اس کو ایک علم سمجھتے ہیں اور اب بھی وہ علم جادوگری کا جو ہے وہی روپیوں کے سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہتا ہے تو جیسے بچھڑی کی محبت ان کے دل میں ہے ویسے جادوگری کی بھی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے نسلن بادہ نسلین یہ خباست بھی ان کی نسل سے ختم نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کفر کیا انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اگر یہ ایمان لے آتے وَتَقَوْا اور تقویٰ اختیار کرتے متقی بن جاتے لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ان کو ملتا مصوبہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب بدلہ تو اگر یہ ایمان لے آتے اور یہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ایمان تصدیق کرنا تو اگر یہ ایمان لے آتے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے لَمُصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو ان کے لیے بہترین بدلہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وہ ایک ہی بدلہ ہے اس کے علاوہ تو یعنی ایمان اور تقویٰ ہی کی بدلے میں اللہ کیا بدلہ ہے خیرون جو ہے گرچہ وہ تفضیل کا سیغہ ہے یعنی بہترین بدلہ لیکن وہ ایک ہی بدلہ ہے اس کو ایک ہی بدلے کو بہترین کہہ دیا گیا کیونکہ اس کے علاوہ تو اگر ایمان نہیں لائے اور تقویٰ نہیں اختیار کیا تو پھر جو بھی ہے وہ عذابی ہے تو بہترین بدلہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوکانو یعلمون اگر یہ ایمان دیا دیا یہاں پہ ایک بات خاص نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا ذکر الگ سکھیا گیا جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مجردت دل میں جو ہے وہ تصدیق ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا عمل بھی کرنا چاہیے اس میں مرجعہ کرد ہے مرجعہ اسلام میں جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان میں سے ایک فرقہ مرجعہ کا فرقہ بھی ہے مرجعہ کا کیا کہنا تھا مرجعہ کا یہ کہنا تھا کہ صرف بندے کے دل میں یقین ہو اللہ تعالیٰ کا تصدیق ہو تو کافی ہے اس کو اقرار کرنے کی ضرورت نہیں اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ عمل نہیں کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا اس آیت سے ان کی نفی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر یہ تقوی اختیار کرتے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ تھا لوکانو یعلمون کاش یہ جانتے اگر یہ جانتے یہ سمجھتے تو یہ اس گناہ کے راستے و اختیار نہیں کرتے اب ایک اور ان کی جو ہے گناہوں میں ایک اور گناہ کا جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے جو چار شیڑ یہودیوں کی پیش کی جاری اس میں سے ایک ان کے جرم کا اور ذکر کیا جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقول رائنا رائنا مت کہا کرو وقول انظرنا انظرنا کہا کرو واسمعو اور سنو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے یہ آیت ہے اللہ نے فرمایا یہ ندا کا سگا اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہاں خاص اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے ڈائرے خطاب اہل ایمان کو ہے اور اسی خطاب میں ایک تعریض جو ہے وہ یہودیوں کو کی گئی ہے اب یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب یا اہل ایمان کا سگا کری پر آئے تو ایمان والے کو بہت غور سے سننا چاہیے ایمان عبدالعب نے اپنی مصورد دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی یا اللہ دینہ آمنو کا لفظ آ جائے وہاں اپنا کان لگا دو غور سے وہ بات سنو کیونکہ یہ تمہارا رب تم سے خطاب کر رہا ہے اور آگے یا تو کسی خیر کا حکم دیا گیا ہوگا یا تو کسی شر سے رکا گیا ہوگا دو ہی باتیں ہوتی ہیں اور پھر یہ جب ہم کسی صفت یعنی ایک تو تک کسی کو اسی کے نام سے بکار لینا جیسے آپ کی بچے تو آپ اس کو اس کے نام سے بکار رہے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی صفت سے بکارتے ہیں تو جب کسی قولیٹی یا کسی صفت سے کسی کو بکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس قولیٹی کا آگے آنے والے حکم سے کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے تب ہی اس قولیٹی کے ذریعے سے اس کو بکارا جا رہا ہوتا ہے یعنی یہاں پر خاص ایمان نوالا کہہ کر کہ خطاب کیا گیا اس کا مطلب ہماری ایمان کا آگے آنے والے حکم سے بہت گہرا تعلق ہے یعنی خاص طور پر جب اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اے یا یا اللہی نہ آمنو اس کا مطلب یہ کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے آگے جو کہا جا رہا ہے وہ حکم اگر ہم عمل کریں گے تو گویا کہ ہم اپنی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اگر اس پر ہم حکم پر عمل اللہ کا لگویا کہ ہمارا ایمان کا دعوے جو اٹھا ہے تو ہم نے ایمان کا دعوے کی اللہ نے فرمایا اے لگو جو ایمان لائے ہو لا تقولو راعینا راعینا مت کہا کرو راعینا کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے اصل ان صحابہ اکرام بھی اگر اللہ مجلس میں راعینا کہتے تھے تو راعینا سے ان کی مراد ہوتی تھی میں ہمارا لحاظ کرئیے رعایت کرتے ہیں ہم لوگ اردود میں کہتے ہیں رعایت کرنا مراعات سے راعینا بنائیں کی ہماری رعایت کیجئے ہماری بات سنیے ہماری طرف توجہ دیجئے تو اس کے لیے عربی میں جو کلمات آتے تھے ان میں سے کلمہ کہتا ہے راعینا کی ہماری رعایت کریے ہماری ذرا بات سنیے ہاں ہمارے طرف توجہ کیجئے اس کے لیے صحابہ اکرام یعنی عربی زمانے عربی زبان میں ایک لفظ آتا تھا راعینا اب جو یہودی تھے اللہ نبی زمانے میں کیونکہ کمینگی ان کی شرست کے اندر موجود تھی ان کی نیچر میں موجود تھی تو یہ کیا کہتے تھے یہ اس لفظ کو ہی استعمال کر دیتے ہیں راعینا پر اس کی دوسری مراد لیتے ہیں یعنی نبی سے جو دشمنی ان کے دل کے اندر تھی تو چھپ کر کے اللہ نبی کوئی گانیاں دیتے تھے وہ اپنی جگہ پر بعض لفظ دیتے تھے جن کے ذریعے سے ان کو اپنے دل کی بھراز نکالنے کا واقع میں گیا تو یہ یہ بھی راعینا کہتے تھے لیکن راعینا کا عربی میں ایک مطلب اور ہو سکتا ہے راعینا جو ہے وہ رعونت سے بنائے عربی میں بھی لفظ یہ اردو میں بھی اسعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہماقت اور بےوقوفی تو یہ یہودی بھی راعینا کہتے تھے لیکن یہ راعینا یعنی اس کو مصدر بنا دیتے تھے راعینا جو ہے یہ ایک عربی میں اگر اس کی ترکیب کی جائے تو راعی یعنی راعی مطلب ریائیت کیجئے اور اندہ زمیر اس کے اندر فائل ہے اور نا جو ہے وہ مفہول ہے کہ ہماری رعایت کیجئے اب یہودی جو راعینا کہتے تھے وہ رعونت سے اس کو مصدر بنا دیتے تھے راعینا یعنی بے وقوفی بے وقوفی کرتے ہوئے ہمایت ہماقت کرتے ہوئے اس کا معنی سیم لفظ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا عربی میں بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے کہ سیم لفظ ہے اور الگ الگ کانٹیکسٹ میں اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں تو صحابے کرام کا تو کہنے کم اگر صحابی میں سے کوئی راعینا کہتا تھا تو اس کے کہنے کا مقصد وہ نہیں ہوتا تھا پر یہودی کیا کرتے تھے اس لفظ کو اس کی اور بھی تشریح گئی پہلی تشریح میں بتا رہا ہوں کہ راعیناں مصدر بنا دیتے تھے کہ بے وقوفی کرتے ہوئے بعونت کرتے ہوئے ہماقت کرتے ہوئے تو اللہ کے نبی سلم نے اسے اللہ نے قرآن بھی بنا کیا کہ گرچہ تمہاری نیت اچھی ہے پر تم راعیناں مت کہو انذر نہ کہو کہ آپ ہم کو دیکھیں ہماری طرف دیکھئے ہماری بات سنئے انذر نہ کہو راعیناں مت کہو یا بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی کہ جو بعض یہودی تھے وہ راعیناں کہنے کے بجائے این کے نیچے زیر ہے تو اس کو آگے کھیچ کر کے زیر کو یاں بنا دیتے تھے راعیناں کہنے کر دیتے تھے راعیناں کا مطلب کیا ہوگا ہمارا چروہا راعی کا مطلب ہوتا ہے چروہا اور نہ مطلب ہمارا تو اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لئے پھر آپس میں راعیناں کہہ کر کے آپس میں دوسرے کو دیکھ کر کے ہستے تھے یعنی آپ نے وہ ماحول دکھا ہوگا کی بعض مردوں میں مناظروں میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے مناظر پر کوئی بھبتی کس کر کے اور پھر مناظر جو ہے وہ آپس میں ہسنے لگتے جو ڈی بیٹ کرنے کے لئے آئے تو یہ اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لئے کہ اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لئے اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم اطراز بھی کریں تو بولیں گے کہ نہیں ہم تو راعینا کا مطلب ہمارے یہ تھا آپ نے ہمارا الٹا مطلب کیوں لے لیا ہم نے راعینا نہیں کہا تھا ہم نے تو راعینا کہا تھا تو اس لئے بھی اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اس حابہ کو منع کیا کہ تم رائینا مت کھو تاکہ تمہاری اس لفظ کے ذریعے سے دوسروں کو موقع نہ مل جائے تم اس نیت سے یہ لفظ نہیں استعمال کرتے ہو توہید کی نیت سے پر اس لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو تم یہ لفظی استعمال مت کرو کہ دوسروں کو بھی موقع ملے یہ رائینا رائی کا مطلب ہوتا ہے چروہا رائینا مطلب ہمارا چروہ یا بعض مفسرین نے بھی کہا کہ رعینہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں کوئی غالی تھی غالی تھی رعینہ اور یہ لوگ بل کر کہہستے تھے ان کو لگتا تھا ہم کو ہی عبرانی زبان آتی ہے اور عبرانی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آرہی ہم ان کو غالی دے رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریایت کے لیے تو حضرت سعید بن معاذ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عبرانی زبان کے ماہر تھے تو جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو یہ سمجھ گئے کہ یہودی کس نیت سے رعینہ کہتے ہیں یہ اللہ نے جو غالی دینا چاہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ قرآن میرے میں نازل فرمائی کہ تم رعینہ کوئی نہیں گرچہ تمہاری نیت بری نہیں اس کو کہتے ہیں سدے ذریعہ کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن اس پر اس لیے روک لگا دی جاتی کہ اس حلال کے ذریعے سے کچھ مفاسد پیدا ہو رہے ہیں اس کو کیا گئے نہیں شریعت میں اس کا بہت کام لگتا ہے اس کو سدے ذریعہ کہا جاتا ہے حلال چیز پر بین لگا دینا کیونکہ وہ حلال چیز بعض حرام چیزوں کا سبب بن رہی ہے وہ خود فی نفسی ہی حرام نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے کیونکہ دوسرے حرام کے راستے کھل جا رہے ہیں تو سدے ذریعہ سد کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ تو راستہ بند کرنی کے لیے حرام چیزوں کا بعض حلال چیزوں کو بھی بین کر دیا جاتا ہے اور فکر میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ایک پورا موضوع ہے اصول فکر میں سدے ذریعہ کا کہ بہت ساری چیزیں اس لیے حرام کر دی جاتی ہیں کہ کہیں اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں یہ چیز افی نفسی حلال ہے پر اس کے ذریعے سے کیونکہ دوسری حرام چیزوں کو راستہ ملیا تو حلال پر بھی بابندی لگا دو تاکہ وہ حرام چیز کے طرف لے جانے والی جو چیزیں وہ بھی نہ بنے بہت ساری اصول فکر میں آپ کو یہ بڑا لمبا موضوع ملے گا اصول فکر میں جب ہم خاص طور پر دلائل کی بحث پڑھتے ہیں تو دلائل میں سے ایک دلیل سدے ذریعہ دی تو یہ کیونکہ یہودی جو ہیں وہ راعینات ہے کر کے غلط معنی مراد لیتے تھے مو تیرہ قرآن مجید میں اس طرح ایک اور اس کے علاوہ بھی دو تین الفاظ ان کے بیان کی گئے ہیں یہ چیزوں کو چینج کرتے ہیں اور اپنی اپنی زبانوں کو تیرہ کر کے چیزیں بیان کرتے ہیں تاکہ ایمانیں تبدیل ہو جائیں تو اہل ایمان سے کھا گیا تم یہ راعی نہ کہتے ہیں تم راعی نہ مت بہو حافظ دی میں کسی رہ مولا نے ایک بہت بڑی پیاری بات تھی کہ اس میں ہم کو یہودیوں کی مشابت اختیار کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ الفاظ جو یہودی استعمال کریں تم وہ الفاظ بھی استعمال مت کرو الفاظ استعمال کرنے کے معاملے میں بھی ان کے طریق سے دور رہو تم دوسرا استعمال کرو وقول انظرنا تم لوگ یہ کہو کہ آپ ہم کو دیکھئے انظرنا نظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو ہماری طرف دیکھئے ہماری سنیے ہماری طرف توجہ کیجئے اچھا اس سے ہم کو ایک چیز اور فائدہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ محض چیزوں کو حرام کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ حرام بتانے کے ساتھ ساتھ جو اس کا حلال الٹرنیٹ ہے جو اس کا حلال متبادل ہے وہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تو اللہ تعالی نے صرف ہی نہیں کہا کہ فلا فلا لفظ تم کو استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس کا جو ایک متبادل تھا جو ایک حلال الٹرنیٹیو تھا وہ بھی اللہ تعالی نے بتا دے کہ تم یہ لفظ کہنے کی وجہ یہ لفظ ہو تو ایسے ہی تربیت میں بھی ہم کو اور عوام میں مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اگر ہم بتائیں کہ فلا فلا کاروبار حلال ہے تو اگر ہماری نظر میں ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر جیس کا الٹرنیٹ موجودی ہو لیکن ہماری نظر میں جو اس کے الٹرنیٹ ہو اگر وہ ہیں تو بتانے چاہیے کہ فلا فلا کاروبار حرام ہے اور اس کی یہ سورت جو ہے وہ حلال ہو سکتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال سورت کوئی اس کی نکل سکتی ہے حلال سورت ہو جیسے مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ای 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 جو ہے وہ اس کے بغیرے چارہ نہیں ہے وہ ہماری ضرورت ہے تو میں بل داؤں ٹھیک ہے اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ بسی کا نظام درست کریں جو کمیٹی ڈالنے کا نظام ہوتا ہے بسی ڈالنے کا نظام یہ بہترین جو ہے نا وہ متبادل ہے یہ جو جو ای 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 نظام ہمارے یہاں پر چلتا ہے سودھی لون کا نظام چلتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو ایک ساتھ بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے یا آپ جو ہے وہ پیسہ سیونگ نہیں کر پا دیں خرچہ ہو جاتا ہے تو بسی ڈالو دس لوگ مل کر کے ایک سامان جو اخلاق میں خریدنا ہے ڈاریک اخلاق میں نہیں خرید سکتے ہیں ہر مہینے دل سزار جماع کرو کسی نہ کسی آدمی کو اور مہینے کلاق مل جائے کرے گا تو صرف حرام بٹا دینا بعض مرتبہ کافی نہیں ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں بھی چیز دیکھنے کی بچوں کو کسی غلط چیز سے روک رہے تو اب بچوں کے اندر ایک جو ہے وہ ان کے اندر ایک جوش ہے ایک طاقت ہے ان کے انہرڈی ہے اب وہ انہرڈی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیگیٹیو جگہ پر صرف نہ ہو تو ان کو کچھ پوزیٹیو ایکٹیوٹیز آپ کو دین ہی پڑھیں گی آپ بچے کو بتیں ٹی وی مت دیکھو بچے کو بتیں فلاں چیز مت کرو موبائل مت دیکھو پر آپ اس کو کوئی پوزیٹیو ایکٹیوٹی دیتی نہیں ہے تو زیادر کی بات ہے جب آپ ایک پوزیٹیو اس کو ایکٹیوٹی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں دیں گے تو پھر اس کا ذہن جو ایک اس کے انہرڈی ہے وہ تو باہر نکلنا چاہیے نا وہ انہرڈی کیسے باہر نکلے گی بڑے لوگ جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں جن جاتے ہیں تو ان کے اندر جو کھاتے پیتے ہیں ان کی انرڈی تو نکل جاتی ہے بچے کے اندر جو انرڈی ہے وہ کیسے نکلے گی باہر اگر آپ اس کو کوئی پوزیٹیو کام نہیں بتائیں گے تو پھر اس کا ذہن نگیٹیو چیزوں کی طرف ہی جائے گا تو بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں امیڈیا کو دیکھیں اگر تمہارے اندر شہوت ہے تو یہ ہماری میری بیٹیاں ہیں ان سے نکا کر کے ان سے اپنی ضرورت پوری کرو تو نبی بھی جو ہے نا وہ صرف حرام راستے سے رکتا نہیں بلکہ وہ خلال الٹرنیٹ بھی دیتا ہے سوت سے رکا گیا تو کرز حلال طریقے سے کرز حستہ دینے کی تاقید بھی کی گئی ہے اور زنہ سے رکا گیا ہے تو نکاح کی ترغیب بھی کی گئی کم عمری میں اور زیادہ سے زیادہ نکاح کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو یہ ہم کو بتا جلا اللہ تعالی نے کہا فلان لفظ مت کہو تو اللہ تعالی نے ایک الٹرنیٹ بھی دیا وقول انظر نہ کہو کی ہماری طرف دیکھیں وسموں اور غور سے سنو جو بھی بات تم سے کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو یعنی اگر تم غور سے سن لوگے تو دوبارہ تم کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی یعنی اگر تم جو ہے وہ بار بار یہ جو کہنا پڑتا ہے ہم نہیں سن پائے آپ نے کیا فرمایا ہم نہیں سن پائے یہ ساتھ کیوں کہنا پڑتا ہے کیونکہ تم غور سے سنی نہیں دے اگر پہلی مرتبہ ہی میں بات غور سے سن لو تو رائنا انظرنا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا اللہ دین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو لا تاقلو رائنا رائنا مت کہو وقول انظرنا تم کہو انظرنا واسمعو اور غور سے سنو جب بھی نبی بات کریں تو غور سے نو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سنتے بھی تھے یعنی حدیثوں کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفتگو کرتے تو صحابہ کی حالت ایسی ہوتی گویا کہ ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہو ہلتے تک کہ نہیں تھے لیکن ان کی بعض جو ہے وہ چیزوں سے کیونکہ ان کو موقع مل جارہا تھا یہودیوں کو یعنی ہم کو تو اس سے ہم کوئی بھی پتا چلتا ہے نا کی ہماری کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے دشمنوں کو اسلام کی خلاف دشمنی نکالنے کا موقع ملے ہمارے دین کی توہین کا موقع ملے اس لئے ہمارے دین میں جو ہے وہ باطل معبودوں جو کافروں کے باطل معبود ہیں اللہ نے فرمایا ان کو گالی مت دو تم ان کو گالی دوگے تو وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے تو ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے کافروں کو ہمارے نبی کی توہین کرنے کاء iyoruz اور ہم کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہے جس میں کرچہ ہماری نیت بری نہ ہوں لیکن اس کا کوئی غلط معنی پھ Sciq ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اسے احتراز بڑتنا چاہیے ایک زمانے میں جو ہے وہ لمبی ہمارے یہاں پر بحث چلی تھی وندے ماترم کو لے کر کے اور میں نے دیکھا کہ بعض جو مسلمان صحافی تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے ارے وندنگ مطلب صریف عبادت تھوڑی نہ ہوتا ہے وندنگ یہ بھی مطلب ہوتا ہے اور وندے ماترم کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہوں وندے ماترم بولنا کونج اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہم توہید جیسی چیز کے ساتھ سمجھوتا کریں توہید کو اپنی رسک پر چھو لیں وندے ماترم بول کوئی لفظ کسی بھی وطن سے محبت دل کے اندر ہوتی ہے اس کا اظہار آدمی الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں مسلمان کوئی بھی دل میں اپنے وطن سے محبت ہے اور اس کا اظہار الگ الگ طریقے سے کرتا ہے وہ دعاوں میں اپنے وطن کے لیے امن اور سکون مانگ کر کہ اپنی وطن سے محبت کا اظہار کرتا ہے کوئی ایک پٹیکولر جملہ یا ایک خاص الفاظ بولنا وطن سے محبت کا اظہار کیوں مانا جائے یہ کیونکہ جو ایک لفظ بول دے گا وندے ماترم بول کر کے بہت سارے لوگ ملک لوٹ کر کے چلے گئے تو یہ ملک سے محبت صرف کوئی لفظ بول دینا وہ ملک سے محبت نہیں ہے تو اس دور میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے اردو کے اخبار میں لکھنے والے صحافی وہ بار بار یہ سمجھا دے تھے کہ ارے اس پر یہ مولویوں کی بلا ہو جائے گی اور کیا ضرورت ہے وندے ماترم بھی خلاف کوئی وہ کرنے کی اور وندنہ کا تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے ایک اس کا غلط مطلب بھی ہوتا ہے نا تو جس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں اور ایک معنی غلط بھی ہو ہم کیوں وہ لفظ اپنی زبان سے استعمال کریں کیوں وہ لفظ بہت سارے موقع پر ایسے جیسے کافروں کو جو ہے وہ ان کے تہواروں پر مبارک بادی دینے کے لیے بہت سارے الفات استعمال کیے جاتے ہیں اور کیونکہ وہ کفر جو ہے وہ تہوار بھی جو ہے وہ ان کے کفر کے حصوں میں سے قصہ ہے تو ان کو تہواروں پر مبارک بادی دینا ان کے کفر اور مبارک بادی دینا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان کو دعو پر کیوں لگائیں ایسا لفظ کیوں نکالے اپنی زمان سے جو ہمارے دین کے لیے فتنہ بن سکتا ہو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہو ہم کو احتیاط یعنی ایک احتیاط جس کو کہتے ہیں کہ گرچہ اس کا ایک صحیح معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ اس کا غلط معنی ہے تو توحید کے معاملے میں احتیاط کا دقاظہ یہ ہے کہ زو معنی الفاظ بھی استعمال نہ کیا جائے یعنی ڈبل میننگ اگر اسی کی ہو تو بھی استعمال نہ کیا جائے گرچہ اس کی ایک میننگ صحیح بھی ہو سکتی ہے تو بھی تو اسمعو اور غور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُلْفَزْلِ الْعَظِيمِ یہاں پر اللہ رب العالمین ایک اور مشرقین اور اہل کتاب کے ایک اور گناہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے یَوَدُّ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ودود بھی ہے محبت کرنے والا اللہ نے فرمایا جو ہے وہ تَذَبُّ الَّذِينَ كَفَرُوا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو تو وَمَا يَوَدُّو نہیں محبت چاہتے ہیں اللہی نَكَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من احلیل کتاب اہلِ کتاب میں سے اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ نہیں چاہتے وَلَلْمُشْرِقِين اور نہ مشرقین چاہتے تو جب یہ کہا گیا اہلِ کتاب تو اہلِ کتاب سے کون لوگ مراد ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یهود و نصارہ تو نہ یهود و نصارہ چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرقین چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں یهود و نصارہ اور مشرقین کی اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِن خَيْرٍ مِن رَبِّكُمْ کی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کیا جائے کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جائے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِ رَحْمَتِهِ مِن يَشَا اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کی خصوصیت نازل فرماد ہے اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو اہلِ کتاب ہیں وہ بھی اور جتنے مشرقین ہیں اہلِ کتاب کے علاوہ متپرست ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خیر مسلمانوں پر نازل کیا جائے ایک طرح سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں ان کے دل میں تمہاری نفرت پل رہی ہے کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو یہ تمہاری اچھائی کو تمہارا خیر ان کے لئے قابل برداشت نہیں ہے یہ تمہاری مصیبتوں سے خوش ہونے والے لوگ ہیں یعنی خطرناک دشمن وہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی مصیبت سے وہ خوش ہو جائے تو یہ تمہاری مصیبتوں سے خوش ہونے والے لوگ ہیں واللہ یختص برحمتہی مینی شاہ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے تو یہ کتنا بھی ناخش ہو لیں ان کے ناخش ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہونے والے نہیں ہیں واللہ یختص برحمتہی مینی شاہ اور خاص طور پر کونسی رحمت خاص طور پر وہی کی رحمت یعنی قرآن مجید میں وہی کو رحمت کہا گیا ہے تو پہلے کتاب بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی نازلو کیونکہ وہی چاہتے تھے کہ وہی جو ہے وہ ہم میں سے کسی بن اسرائیل پر نازلو اور مشرقین بھی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی پر وہی نازلو مشرقین بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید نازلی ہی ہونا تھا اللہ کو کسی کو اپنا نبی ہی بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی طائف کے یا مکہ کے کسی امیر آدمی کو کیوں نہیں نبی بنا دیا اللہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے فرمایا 31 اور 32 میں وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ حَدَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجْلِ مِنَ الْقَرِيَةِ تَيْنِ عَظِيم کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر نازل ہی ہونا تھا تو جو دو بڑے بڑے قریہ ہیں یعنی دو بڑے بڑے گاؤں جو ہیں کون سے دو بڑے گاؤں ایک دو بڑا شہر ہے مکہ اور ایک طائف اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ طائف یا مکہ کے کسی عدیم آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا اللہ نے فرمایا هُم يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّك کیا تمہارے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے تیکھیں یہاں پر بھی قرآن کو رحمت کہا گیا تو یہاں پہ جو خاص طور پر کہا گیا اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے وہاں رحمت سے خاص مراد کیا ہے قرآن مجید یہ کافر یہودی بھی نہیں چاہتے ہیں یہ عیسائی بھی نہیں چاہتے ہیں مشرقین بھی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہی نہ دلو لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ نے یہاں پہ بڑا ان کو پیارا جواب دیا کیا آپ کے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے نہیں اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے اپنی رحمت کی کنجیاں ان کو نہیں دی گئی یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے کہ ان پر اللہ تعالیٰ وہی نازل کریں کہ ان پر نہیں نازل کریں یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہی گن پر نازل کی جائے تو یہاں آیت نمبر ایک سو پاس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے پہنچاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مرضی کے حساب سے رحمتیں تقسیم نہیں کرتا اللہ جس کو چاہتا ہے رحمت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب ارتلا کر دیتا ہے واللہ ذو الفضل لزیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے آیت نمبر ایک سو پانچ پر ہم آج کا درس ختم کرتے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیتیں اگلی درس میں ہم ملنے